مہرانشت میں مچے سیاسی بھوال کو دیکھ کر یا جو سیاسی حلچل دیکھی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا جلد ہی شندے سرکار گر جائے گی اور کیا شندے کی ودھائک ادھو تھاکرے کے ساتھ مل جائیں گے نمشکار میں ہوں راول شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پین آئی نیوز سواغت ہے آپ سبھی کا آج کی اس بڑی خبر میں اور بڑی خبر کی شروعات اس وقت ہم کر رہے ہیں ایک نات شندے سے ایک نات شندے اپنے ساتھ ودھائکوں کو لے کر تو آئے لیکن لالچ کی چکر میں لیکن لالچ بری بلا ہے یہ پرانی کہاوت ہے اور اس بری بلا میں یا لالچ میں فز گئے ہیں ایک نات شندے کیونکہ شندے کی ودھائک لگاتار شندے کی خلاف کھڑے ہیں اور سیدھے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ موجودہ سمیے کے اندر کی حالات موجودہ سمیے کے اندر کی استطی اب یہ بتانے لگی ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ ایک نات شندے کے ساتھ کے ودھائکوں کی ناراضگی بی جے پی کے لیے دکھائی دی رہی ہے شندے کے لیے دکھائی دی رہی ہے لیکن ادف تھاکرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ادف تھاکرے کا سمرتن کر رہے ہیں تو کیا ایسے میں آنے والے وقت کے اندر یہ ودھائک ادف تھاکرے کے سمرتن میں آئیں گے آنے والے وقت میں یہ ودھائک ادف تھاکرے کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے جو کی ضروری بھی ہے کیونکہ موجودہ سمیے کے حالات موجودہ سمیے کی استطی یہ جو بتا رہی ہے یہ بتاتی ہے کہ مہاراشت میں بی جے پی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے جیسے بیہار میں نتیش کمار نے موقع دیکھ کر بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیا ٹھیک ایسے ہی شندے بھی اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے ودھائکوں کی ناراضگی بڑھتی ہے تو شاید وہ بھی اپنے ودھائکوں کی ساتھ واپس شفصینہ کا رکھ کرتے نظر آئیں گے حالانکہ اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کچھ ہوتا نظر آئے گا لیکن اتنے جرور چانس بن رہے ہیں کہ شفصینہ جس طرح سے باقی ودھائکوں کو اپنے ساتھ ملانے کا کام کر رہی ہے انہیں اپنے دروازے پر بلا رہی ہے تو شاید ماتوشری کے دروازے اگر کھلے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ادھاب اٹھا سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے نمشکار